ہالو دوستو جائے ہی نمسکار سواگت ہے آپ کا ایمار ایجوگیشن یوٹیوب چینل میں آج ہم بات کریں گے ریٹ پاترتہ پرکشا دو جا چوئیس کے بارے میں اس کا جو نوٹفیکیشن ہے آپ کو کب دیکھنے کو ملے گا پرکشا آپ کی اس میں کب تک ہوگی کیا کیا آپ کے اس بار بتلاہ ہونے والے ہیں تو ان سب چیزوں کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اگر آپ چینل پر نئے تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کے لیے لائک کر دیجئے کافی ابھیارتی ہیں جو ریٹ پاترتہ پرکشا دو جا چوئیس کا انتجار کر رہے ہیں اور جو نئے ابھیارتی بھی ہوں گے جو ریٹ کے اندر جو پاترتہ پرکشا ہے اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو جو کافی ابھیارتی ہیں اس کا انتجار کر رہے ہیں نوٹفیکیشن کا اب ہم بات کریں آپ کا جو نوٹفیکیشن ہے وہ کب تک جاری ہو سکتا ہے تو آپ کو اس کا نوٹفیکیشن جنوری کے لاسٹ ویک میں یا فروری کے فرسٹ ویک میں دیکھنے کو مل جائے گا پوری طریقے سے کیونکہ ابھی جو چناؤ کا ریزلٹ آنا باقی ہے تین دیسمبر کو جو راجستان کے اندر ویدان سبح چناؤ کا پرینام جاری ہوگا اس پرکات کے بعد جو آپ کی سرکاریں بنی گی تو نوٹفیکیشن نکلنے کا جو پروسس ہے وہ آپ کے جنوری اینڈ تک سٹارٹ ہو جائے گا تو اس کا جو نوٹفیکیشن ہے وہ ہمیں فروری فرسٹ ویک تک 99% دیکھنے کو مل جائے گا تو جو بھی ابھیرتی اس کے تیاری کر رہے ہیں وہ اپنے تیاری بھی اپنی تیاری کی جو گتی ہیں وہ بڑھا دیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کی جو پرکشہ ہے وہ کب تک ہو سکتی ہے جو چیز ہوتی ہے پرکشہ کی ہوتی ہے جو اس کے پرکشہ وہ کب تک ہو سکتی ہے تو آپ سبی کو پتہ ہے کہ جو نوٹفیکیشن آنے کے بعد ایک مہینہ فرم بھرانے میں لگتا ہے لگ بگ آپ کو ریٹ پاترتا پریقشہ میں تین سے چار مہینے کا سمیں ملتا ہے تو آپ کو اس میں یہ چار مہینے کا سمیں دے دیں گے آپ کا جو فرم بھرانے کا ایک مہینے کا سمیں اس کو ملا کے تو تین سے چار مہینے آپ کو اس نوٹیفیکیشن آنے کے بعد آپ کا جو ایکزام میں وہ ہونے کی پوری سمباؤنا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو اس کے ایکزام میں کیا کیا بدلاؤ ہوں گے اس میں جو اگر سرکاروں کے ہم بات کریں تو جو اس ریٹ پاترتا پریقشہ ہیں اس میں بدلاؤ ہونے کی سمباؤنا بن رہی ہے کیونکہ اگر سرکار ریپیٹ ہوتی ہے تو ہم بات کریں کہ اگر پچھلی سرکار ریپیٹ ہوتی ہے تو اس کو جو پروسس ہے وہ پورا نہیں کرنا ہوتا ہے مطلب اس کا آدھا پروسس تو کمپلیٹ پہلے سے رہتا ہے اور وہ اس کا نوٹفیکشن جلدی سے نکال دیتی ہے اور جو ایکزام ہے وہ بھی آپ کے کم سمیے میں کنڈیکٹ ہو جائیں گے لیکن اگر سرکار چینج ہوتی ہے تو وہ اس کا پورا پروسس اپنے حساب سے واپس سے سٹارٹ کر کے پھر ہی اس کا نوٹفیکشن نکال لے گی اور ایکزام کرائے گی اور اگر بتلاو نہیں ہوتے ہیں سرکار بھی ریپیٹ ہوتی ہے تو تو آپ کی جو ریٹ پاترتہ پرکشہ ہیں دوچہ چوئی سے وہ آپ کو در دیکھنے کو مل جائے گی اب ہم بات کریں کی آپ کی جو تیاری کی رنیتی ہے وہ کیا رہنے والی ہے آپ اگر میری مانے تو ابھی سے ہی اس کی تیاری شروع کر دیجئے کیونکہ اگر گورنمنٹ چینج بھی ہوتی ہے تو آپ کا جو نوٹفیکشن ہے وہ آپ کو فروری میں 100% دیکھنے کو مل جائے گا تو اگر مان کے چلے ہم سرکار بھی چینج ہو رہی ہے تو فروری میں نوٹفیکشن ملے گا تو ہمارے پاس تیاری کرنے کے لیے کل کتنا سمجھ رہتا ہے دسمبر جنوری فروری اور فروری میں نوٹفیکشن آتا ہے تو اس کے چار مہینے مان لیجئے یعنی آپ کے پاس لگ پانچ سے چھ مہینے کا سمجھ رہتا ہے تو پانچ سے چھ مہینے اس میں آپ مان کے چلیئے آپ کی ریٹ پاتلتہ پرکشن دھوچہ چوئس میں آپ کو ملنے والے جو پرانے ابھیرتی ہیں جو پشلی بار رہے گئے تھے ان کی بھی اچھے تیاری رہی رہی ہوگی اور جو نئے کینڈیٹ ہیں جو ابھی دھوچہ چوئس کی ریٹ پاتلتہ پرکشن دیں گے تو ان کے پاس لگ پانچ سے چھے مہینہ شیش رہ رہے ہیں تو آپ اپنی جو تیاری کر رہے ہیں اچھی پرکار سے تیاری کریں اور جس کی تیاری اچھی ہو گئی ہے وہ اپنے تیاری اور مجبوت کر لیں کیونکہ اس کا جو نوٹفیکشن ہے اس میں زیادہ سمجھ نہیں رہ گیا ہے سرکار مان لو اگر ہم مانے بھی صحیح کہ سرکار چینج ہوگی تو بھی فروری تک آپ کا نوٹفیکشن آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا بلکل 100% چانس ہے آپ کے جو آپ کا نوٹفیکشن ہے وہ فروری میں دیکھنے کو مل جائے گا تو اس پرکار سے ہم نے جو ریٹ پاترتہ پرکشہ دوچہ چوئیس کے بارے میں بات کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے دوستو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سسکرائب کیجئے اگر آپ کو ریٹ پاترتہ پرکشہ دوچہ چوئیس سے کوئی بھی ڈاؤٹ ایک کنفیجن ہے تو اس ویڈیو کے کمنٹ بوکس میں آپ کمنٹ کر سکتے موسیقی